ریس ہو رہی ہے بھائی سوزوکی والوں کے ساتھ ہم دی ریس کریں گے ان کو میں بتاتا ہوں سوزوکی والے ریس لگا رہے اور ہمیں کو آگے کروس کر کے چلا جاؤ اور ہم اس کو چھوڑ دیں ایسا ہو نہیں سکتا تو ان کو بھی میں تھوڑا آگے جانے دیتا ہوں یہ تیسلی سوزوکی والا کی ہے مطلب ایک نشانی ہے نا شہر کی اس کو پر ان کے پوسٹر لگانا ضروری ہے کیا کتنا برا لگ رہا ہے نا اور اس کی وہ گھڑی بھی بتا نہیں غیب کرتی بجاہ اس کے کہ اس کی لائٹ سے ہی کراتے کائد اعظم کو دیکھیں اندیرے میں ڈالا ہوا ہے دیکھیں یہ مسئلہ ہے اور جتنی رونک ہیں نا سب وہاں کے لیے آپ کو آکے منظر لگ رہا نا یہ کوئی سردیوں کا منظر نہیں ہے نا یہ کوئی فوق ہے یہ دھول مٹی ہے بھائی یہ دلداریاں تیرے دیکھیں دائیاں تیرے دارے ہاں کے پردار چرکتے سجناتا رہے لکھتی رہے بابو یہ ہمارے جوانی کے گانے ہیں بابو یہ تجھے کیا پتا ساری کراچی کی سڑکیں جو ہیں نا آج ہی رات میں بننی ہے گوڑیا تم ایسے بولتی نہیں ہو گانے کیسے گنگن آرہی ہو تو ترہا ہے اسلام علیکم دوستو سیٹرڈے کی نائٹ ہے اور ہم لوگ کافی لیٹ نائٹ نکل رہے ہیں کافی دن ہو گئے تھے میں بچوں کو جو ہے نا اور اپنی بیگمات کو لے کے نہیں نکلا تھا تو کافی دن سے لوگ بھی بول رہے تھے ان لوگ کو راؤنڈ چاہیے ہوتا ہے لامبا والا تو ان لوگ کو راؤنڈ دلانے نکلوں ایس سچ کوئی پلان نہیں ہے بس سیسے ہی نکل گئے ہیں اور تھوڑا گومیں گے پھریں گے کراچی کی سڑکوں میں لیٹ نائٹ نکلنے کا بس ہی ہوتا ہے مقصد کہ ٹرافک تھوڑا کم ملتا ہے نہیں تو ٹرافک جو ہے نا اگر آپ تھوڑا جلدی نکل جائیں تو ٹرافک اتنا ہوتا ہے کراچی میں کہ آپ کا وہ جو انجوائمنٹ والا پارٹ ہے وہ انجوائمنٹ کے بجائے زحمت میں بدل جاتا ہے باری ہو جاتی ہے اگمات اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے ان کا باریوں کا چکر ہوتا ہے تھوڑا تو جس کی میرے ساتھ باری چل رہی ہوتی ہے وہ آگے بیٹھتی ہے اور جس کی باری نہیں ہوتی تو وہ پیچھے بیٹھتی ہے ابان اور لیبان اور ذروہ جو ہے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ابان ابھی تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ بولے گا کہ گانے چلانے کون سا گانا سننا ہے ابان آپ نے کیسریہ اچھا تم لوگ آج میں کیسریہ کا جو ہے نا وہ سناوں گا فیمیل ورجن کیوں بھی بڑا اچھا چیک ہے سنا ہے اس سے پہلے انڈر پاس دیکھے کتنا پیارا لگتا ہے رات کے ٹائم کا ویو دکھائیں گے کراچی کا کہ رات کے ٹائم کیسا لگتا ہے کراچی دین میں تو صرف دھول مٹی نظر آری ہوتی ہے لیکن کراچی جو کبھی روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا وہ اب کیسا لگتا ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو ابھی ہم ذرا جائیں گے لیاری ایکسپریس بے سے سٹارٹ لیں گے without traffic والا تو لیاری ایکسپریس بے پہم چڑھنے لگیں ٹول ٹیکس کے پیسے نکال لیں ہم اور ٹول ٹیکس دیدے ذرا پھر یہاں سے ہم چلیں گے آگے کا سفر تیکھنے ابھی ہم ہیں لیاری ایکسپریس بے پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں رات کے تقریباً بارہ بج گئے ہیں ریس ہو رہی ہے بھائی سوزوکی والوں کے ساتھ اپنی ریس کریں گے ان کو میں بتاتا ہوں کہ سوزوکی والے ریس لگا رہے ہیں اور ہمیں کوئی آگے کروس کر کے چلا جاؤ اور ہم اس کو چھوڑ دیں ایسا ہوا نہیں سکتا تو ان کو بھی میں تھوڑا آگے جانے دیتا ہوں یہ تیسری سوزوکی والا کی ہے تو یہ سوزوکی پک اپ والے جو ہیں کہ ان کی ریس ہو رہی ہے میں ابھی اگر اکیلا ہوتا ہوتا تو پھر ڈیفینیٹلی میرا جو وہ ڈرائیونگ کے دوران بیسٹ موڈ ہوتا وہ آن ہو جاتا تو میں ابھی ریس نہیں لگا ہوں گا دیس ضرور چلا دوں فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیس سالان ہے ایک الگ چیز ہے لیکن اس طرح کی ارکتیں فیملی کے ساتھ اچھی نہیں لگتی کرنا یہ دیکھیں الگ ہی منظر ہوتا ہے رات کے ٹائم میں یہاں پر رہری ایکسپریس میں کتونے لوگ کھڑے میں ہیں یہاں پر چل رہا ہے تو ہم ابھی اپنی ڈرائیف کو انجوائے کریں گے رہری ایکسپریس میں ختم ہو گیا ہے یہاں سے ہم لیفٹ ٹائن کریں گے رہری ایکسپریس میں سے ادھر گئے اور اب ہم جا رہے ہیں بھی آگے ٹورٹس کلیفٹن ہم لوگ آگے ہیں یہ مائی کولاچی روڈ بے مائی کولاچی روڈ بڑا اچھا بنا ہوئے اور رات کے ٹائم بڑی زبردست رائٹنگ ہوئی ہوتی ہے اور بڑا اچھا بنا ہوئے روڈ موسٹلی جو ہے وہ مینٹینڈ ہی رہتا ہے یہاں پر کیونکہ ایک انبیسی جو ہے سائٹ پر یہ ہے جناب بورڈ ڈیسن والا سگنل تو مجھے یہ چیزیں دیکھ کے نا بڑا گصہ آتا ہے مطلب بھائی یہ مطلب ایک نشانی ہے نا شہر کی اس کو اوپر ان کے پوسٹر لگانا ضروری ہے کیا کتنا برا لگ رہا ہے نا اور اس کی وہ گھڑی بھی پتہ نہیں غائب کر دی بجائے اس کے کہ اس کی لائٹ سے ہی کراتے اس کے اوپر یہاں ان کے پوسٹر لگا دی ہیں بھائی مطلب ان کی تصویر لگانا زیادہ ضروری ہے کیا ان لوگ کی ہاں گھڑی سے ہی کر دیتے بھائی کچھ اچھا تو لگتا یہ سڑک کا حال دیکھ رہا آپ یہ ڈالمن کلفٹن مال جو ہے اس سے پہلے کی یہ سڑک ہے مطلب یار حد ہوگی یہ سڑک کی تو بس وہ جو پیچھے آپ نے دیکھا تھا نا ایک راؤنڈ آباؤٹ آیا تھا نام لینا مجھے اچھا نہیں لگتا اس راؤنڈ آباؤٹ کا کیونکہ مجھے نفرد شدید ٹھیک ہے ان ناموں سے تو میں نے اس لئے نام نہیں لیا تو آپ نے اس کے ارد گرد کا ایریا دیکھا ہوگا کتنا زبردست سڑکیں تین گزر نہیں ہوتا نا ان نوابوں کا تو سڑکوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے اب دب اس روڈ کا کیا کسور ہے بھائی قائد اعظم کو دیکھیں اندیرے میں ڈالا ہوا ہے دیکھیں یہ مسئلہ ہیں جتنی رونک ہیں نا سب وہاں کے لئے موسیقی موسیقی یہ جو آپ کو آگے منظر لگ رہا نا یہ کوئی سردیوں کا منظر نہیں ہے نا یہ کوئی فوگ ہے یہ دھول مٹی ہے بھائی اور یہ دھول مٹی پتہ کان سر ہوڑی ہے لائٹس کے درف دیکھ رہے ہیں یہ جو برابر والا پاتھ ہے اپوزٹ ڈائریکشن میں جانے والا روڈ ہے جو یہ دھول مٹی وہاں سے اڑ کے آ رہی ہے دنوں سے روڈ بننے کے مرائل میں جو کہ وہ مرحلہ پورا ہو کے نہیں دے رہا وہی جو میں بلاسٹ اپنی ڈرائیو ڈاگز میں بتا چکا ہوں گیا اور یہ سڑکوں کو سکرائچ کر جاتے ہیں لیکن پیچ کرنا بھول جاتے ہیں اس کو یہ جو پورا شہیدے ملت ایکسپریس میں پھرو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں سے ہم ابھی بزر رہے ہیں یہ پوری اس کی جو ہے نا کارپٹنگ ہونے والی ہے اس کو پورا ادھڑ کے رکھا ہوا ہے لیکن اس کو کارپٹنگ اس کی ابھی تک نہیں کر رہے جس کی ویسے ابھی منظر کچھ ایسا لگ رہے ہیں سردیوں والا دھنوالا لیکن ایکچوال میں یہ دھول مٹی ہے پوری ہمیں تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اس ٹرافک میں فسے ہوئے بس غلطی ہو گئی ہو جاتی ہیں غلطی انسانوں سے لیکن ہم اس غلطی کو بھی انجوائے کر رہے ہیں اور ہم پرانے پرانے گانے یاد کر کے لگا رہے ہیں ابھی ہم نے بابو کی پسند کا گانہ اب لگا دیئے بابو کی فرمائش پہ اور یہ ہوا تھا آگے جس کی وجہ سے پورا پیچھے چوک تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم کب سے ہم لوگ یہاں سڑک پہ خوار ہو رہے تھے تو بس اب جا کے ہاں پہ ہاں پہ سرویس روڈ تک پہنچ گئے تو اب اس عذاب سے نجات ملنے والی ہمیں کون سا سننے گانے بابا بکھرا یہ کس کا بھائی فتہ نہیں کون کون سے گانے تم لوگ بتا رہے ہو بابا عبدالعنان کا یہ کون ہے بھائی سنگر ہے کہاں کا سنگر ہے انڈین ہے بتا نہیں یہ پاکستانی ہے بتا نہیں بتا دو رکھا کرو نا فائنلی ہم لوگ اس عذاب سے نکل گئے اور ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ ہمارا ٹائم نا یہ در پیچھے ویسٹ ہو گیا ہے ہم لوگ نکلے تو تھے لانگ ڈرائب انجوائے کرنے لیکن انجوائے کرنے کے بجائے ہم لوگ اور خوار ہو گئے ہیں تو اب یہ پھر دوبارہ اس بریج پہ بھی ٹرافیک جامہ ہوئے لگ رہا ہے کہ ساری کراچی کی سڑکیں آج ہی رات میں بننی ہیں موسیقی 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 جواب میں اپنے قرآن زمانے کی کھانے لگائے رہے ہیں تو آج کا ہمارا سفر اب پہنچ رہا ہے اختتام پہ اپنے لانگ ڈرائیف کے لئے ہم لوگ نکلے تھے لیکن وہ ویری لانگ ڈرائیف میں کنورٹ ہو گئی تو لانگ ڈرائیف کا شوق ہے تو جب موقع ملتا ہے میری کوشش ہوتی ہے میں لانگ ڈرائیف پہ اپنی بیگماث اور بچوں کے ساتھ نکل بڑھوں تو بس ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتے ہیں چینل کو اپنے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹس بھی کریں اور بتائیے کا کیسی لگی ویڈیو اور اجازت دیں پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ولوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ